موزے سامین اکرام السلام علیکم آج ہم بات کریں گے جمعیلہ حاشمی کے انتہائی معروف تاریخی ناول دشت سوس کے حوالے سے جو انیس سو تریاسی میں پہلے بار شائع ہوا اور یہ تاریخی ناول ایسا ناول ہے جس میں تاریخ اسلام کے ایک انتہائی معروف اور جانمان شخصیت حسین ابن منصور حلاج کی شخصیت اور ان کی زندگی کو موضوع بنایا گیا ہے ناول کو مصنفان مختلف عنوانات کے تحت مثلا صدائے ساز نغمہ شوق اور زمزبہ موت کے حوالے سے مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے اور پہلے حصے میں انہوں نے حسین ابن منصور حلاج کے روحانی سفر کی ابتدا کی کہانی بیان کی جبکہ دوسرے حصے میں جو نسبتاً خاصا طویل ہے اس حصے میں انہوں نے اس سفر کا ارتکا اور انتہا بیان کیا اور آخری حصے میں انہوں نے نکتہ عروج دکھاتے ہوئے حسین منصور حلاج کو موت سے ہم کنار ہوتے ہوئے دکھایا ہے ناول کے عنوان میں ہمیں غنائیت کا بھی احساس ہوتا ہے اور ناول کے ابتدائی اور آق میں مصنفہ نے دو اقوال پیش کیے ہیں یعنی ایک قول میں کہتے ہیں کہ عشق مزرع غلاب ہے عشق مزرع زندگی ہے جبکہ دوسرا قول فارسی کا ہے اور یہی دو اقوال اگر ہم ان پر غور کریں تو یہ حسین منصور حلاج کی پوری زندگی کی کہانی بیان کرتے ہیں اور اس کی اکاسی کرتے ہیں جستے سوس سے مراد دراصل ایک ایسا سہرا ہے جس کی ریت سرخ سیاہ اور زرد ہیں اور کیونکہ سہرا اپنی دہشت ویرانی کی وجہ سے جانا جاتا ہے اور اس سہرا کی یہ فضاء یعنی دہشتے سوس کی یہ فضاء ہمیں پورے ناول پہ چھائی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور یہی فضاء جو ہے اور یہی دہشتے سوس جو ہے حلاج کی روح کی خشکی کا استعارہ بھی ہے تعلیم کے حصول کے لیے منصور حسین ابن منصور حلاج کو تستر کے مدرسے میں سہیل بن عبداللہ تستری کے پاس چھوڑ جاتے ہیں جہاں ان کی غیر معمولی ذہنت کی تعریف کی جاتی ہے مگر منصور کے لیے یعنی حسین ابن منصور کے والد منصور کے لیے یہ ایک خوفناک بات ہے صادق بن صدیق جو ایک مسافر ہیں اور منصور کے پاس حسین ابن منصور حلاج کا خط لے کر آتے ہیں اور ان کی ذہنت کی تعریف کرتے ہیں تو منصور ان کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اس بات کو تو اپنی اور اب حسین کی خوشبختی گردانتہ ہوں کہ وہ سہیل جیسے کامل اس استاد کے زیر سایہ تربیت پا رہا ہے مگر اس کے غیر معمولی ہونے سے میں خوش نہیں ہوں زمانہ ایسی کسی بات کو برداشت نہیں کر سکتا جو غیر معمولی ہو ذہنت یا ریاضت یا فساحت بس عام ہونے میں ہی انسان کی فلاہ ہے حسین اپنے اندر کی بیچینی اور استراری قیفیت کے باعث مدرس سے تستر سے فرار ہو جاتا ہے اور وہاں سے پھر وہ مختلف شہروں کا سفر کرتا ہے وہاں سے وہ بسرا بسرا سے دوجر کا وہاں سے بیضہ اور پھر بغداد کا سفر کرتا ہے بہت سارے علماء اور اس عجزہ سے فیضیاب ہونے کوشش کرتا ہے مگر اس کے بعد کوئی انہیں اپنا شگرد بنانے کو تیار نہیں ہوتا اور اسی بنا پہ حسین کی جو اندرونی استراری قیفیت ہے اور کشمکش ہے وہ ختم نہیں ہوتی اس ناول میں ہمیں ایک طرف تو اس اہد کی سماجی سیاسی اور تہذیبی زندگی اور ان کی آپس کی کشمکش کی چلکیاں نظر آتی ہیں دوسری طرف ہمیں حسین عبر منصور کے روحانی سفر کی داستان بھی محسوس ہوتی ہے اور اس ناول کے پس منظر میں سلطنت عباسیہ کو پیش کیا گیا ہے اس وقت کے جن شیوخ اور صوفیاء کا تذکر اس ناول میں موجود ہے وہ شریعت کے پابند ہیں ان کی روحانیت کی بنیاد بھی دراصل شریعت ہے مگر حسین بلکل جدہ سوچتا اور چاہتا ہے وہ اس مقام کا خواہش مند تھا اور متلاشی تھا جہاں خالق اور مخلوق کے درمیان حائل پردے اٹھا دیے جائیں اور اس ذات میں فنا ہو کر حلول کر جائے جو قائم و دائم ہے اس کی آنکھوں میں یعنی حسین عبر منصور کی آنکھوں میں ایک کشش اور سہر کی قیفیت دکھائی گئی ہے لوگ اس سے عظیم تصور کرتے ہیں اور اس سے دعاوں کی گزارش کرتے ہیں اور اس سے بہت سارے موزات منصوب کر لیتے ہیں مگر وہ خود کو کچھ نہیں سمجھتا اور اس کی شہرت جو ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے پورے جہان میں چار سو پھیل جاتی ہے اور ناول کا ایک اور اہم کردار جو ہے وہ اغول ہے جو کہ ایک رائبہ تھی اور یہ کردار حسین کی شخصیت پر ہمیں چھایا ہوا محسوس ہوتا ہے وہ باوکار خاموش طبعہ ایک خاتون ہے جس سے حسین بھولا نہیں سکتا حسین جس کو بھولا نہیں سکتا اور حسین کہتا ہے کہ وہ اسے بھولا نہیں سکے گا کبھی بھی نہیں آدمی بھولاتا تو اسے ہے جسے یاد کیا جائے اور اغول اسے یاد کہاں تھی وہ تو حسین تھی یا حسین خود اغول تھا اس کے علاوہ حامد بن عباس حسین کے بالمقابل ایک شرق کے نمائندے کے طور پر کردار ہمارے سامنے آتا ہے جس طرح حسین عیسار قربانی کا پیکر ہے دنیاوی عزت اور شہرت سے بے نیاز ہے اس کے برقس حامد بن عباس عزت اور مقام و مرتبے کا متلاشی نفرت اور انتقام سے بھرپور ایک منفی اور شرق کا نمائندہ کردار ہے حامد بن عباس کی حسین سے مخالفت اور نفرت کی وجوہات بھی ہمارے سامنے ہیں کہ وہ اپنی ہر شکست کے پیچھے حسین کو سمجھتا ہے وہ اغول سے محبت کرتا ہے جبکہ اغول حسین سے محبت کرتی ہے وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا اس کی طرح بنے جبکہ اس کا بیٹا ان خصوصیات کا حامل تھا جو کہ حسین منصور ابن حلاج کی طبیعت کا خاصہ تھی تو ناول میں تمام واقعات اور کرداروں کے عمل جو ہیں وہ ہمیں مشیعت الہی اور مقدر کے تابع ہوتے ہوئے وقوع پذیر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں یعنی تمام واقعات اور کردار ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے یہی ہونا تھا اس کے علاوہ کوئی اور واقعہ ہونا نہ ممکن تھا یہی ان کی قسمت میں تھا اور ناول کا اسلوب شائرانہ اور موضوع سے ہم اہنگ ہے ناول کی ایک اہم بات یہ ہے اس میں عام طور پر فطرت نگاری کے ذریعے اور موسم کے کی اطلاع فرام کر دی جاتی ہے یعنی موسم کی سختی اور شدت کے حوالے سے منظر کشی کی جاتی ہے تو کاری کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آگے آنے والے واقعات بھی بہت شدید قسم کے خوفناک اور سخت قسم کے ہونے والے ہیں اس کے علاوہ مصنفہ نے اپنے ناول میں قبال کے اشار کے ٹکڑے اور عربی اشار کے ترجمے بھی اپنے ناول کے اندر جو ہے انہوں نے استعمال کی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے تشبیحات بھی بڑی خوبصورت استعمال کی ہیں ایک جگہ پہ کہتی ہیں کہ دھوپ بارش کی طرح پہاڑوں اور وادیوں پر برس رہی تھی ایک اور جگہ پہ کہتی ہیں کہ پانی پر حبابوں کے کافلے روان تھے خالی پیالے اوندھے تو حسین عبر منصور اللاج جس نے ان الحق کا نعرہ لگایا اور موت گلے لگا لیا اور ناول کے مطابق یہ موت جو تھی یہ قتل تھا اور یہ ایک سیاسی وجوہات کی بنا پہ اس کو قتل کیا گیا تھا تو موضوع کے لحاظ سے اور تاریخی موضوع کے لحاظ سے اور اپنے اسلوب فن اور فکر کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناول جو ہے بڑا منفرد اور اردو ادب کا ایک بیش قیمت ناول ہے شکریہ